آسان نیکیوں میں سے ایک اور نیکی بازار میں اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے بازار ویسے تو ایک غفلت کی جگہ ہے لیکن اگر اس بازار میں ہم داخل ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کر لیں اور کچھ دعائیں پڑھ لیں تو ہم گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کما سکتے ہیں دس لاکھ نیکیوں کا مجموعہ بھی کٹھا کر سکتے ہیں اور دس لاکھ گناہوں کو معاف بھی کروا سکتے ہیں میں آپ کو ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں کہ جس کو پڑھ کر بازار میں داخل ہوں گے تو آپ کو اتنی نیکیاں بھی ملیں گی اور اتنے گناہ بھی معاف ہوں گے سرکان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ دعا پڑھ کر بازار میں داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دس لاکھ گناہ معاف فرمائے گا اس کے دس لاکھ درجات بلند کرے گا اور اس کے لئے دس لاکھ نیکیاں لکھ دے گا وہ دعا کونسی ہے اب جو بزنس مین لوگ ہیں اس دعا کو پڑھ کر اپنا بزنس شروع کر کے سواب کمائیں اور جب بازار میں داخل ہوں تب بھی یہ دعا پڑھیں اور اسی طرح جو شاپنگ کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ دعا پڑھ کر بازار میں داخل ہوں اور جو بے پردہ عورتیں ہیں ان کو بازار میں جانا ہی ممنوع ہے اور با پردہ عورتیں ان عورتوں میں سے بھی ایسی عورتوں کو بازار میں جانے کی اجازت ہے جن کے محارم گھر پر نہیں ہیں یا جن کے عزیز و قربہ آس پاس میں نہیں رہتے تو ایسی عورتوں کو بازار میں وہ بھی ضرورت کے تحت جانے کی اجازت ہے اس کے علاوہ عورتوں کو بازار میں جانے کی شران اجازت نہیں ہے